ملیوسف صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں یہ نظر تو نہیں آرہے کہاں سے لوجک لاؤ گے ان کو سمجھانے میں یہ تو نظر نہیں آرہے لیکن اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کرامن کاتبین بیٹھے ہیں یہاں اندھیرے کمرے میں چلے جاؤ تالے لگا دو کپ اندھیرہ کر دو یہ دونوں ساتھ جائیں گے یہ دونوں ساتھ جائیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ قبر کو مٹی کا گھڑا مت سمجھو یہ مٹی کا گھڑا نہیں یہ یا تو جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گھڑا ہے تو یہ بات تو اگر ہم کو پتا نہ جلدی تو دنیا کی کوئی لوجک اس کو اسپلین نہیں کر سکتے اس کیلئے ہم نہیں اسپلین کر سکتے اس لیے اس لیے متقی کی جو سب سے پہلی صفت اللہ نے خود بیان فرمائی ہے وہ ہے یؤمنون بالغیب وہ کیا ہے یؤمنون بالغیب میرا نبی جو بات ان سے کہتا ہے سمیعنا و عطعانا یہ فوراں اس پر ایمان لے آتے ہیں اے ابو بکر تیرا دوست کہہ رہا ہے اے ابو بکر کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی رات و رات بیت المقدس جائے اور واپس آ جائے آپ نے جواب دیا یہ تو مجھا نہیں پتا بات تو یہ ہے کہ یہ بات کہی کس نے ہے کہا یہ تیرے دوست نے کہی ہے محمد نے کہی ہے کہ اگر انہوں نے کہی ہے تو صحیح کہا ہے ایسا ہی ہوا ہوگا صدیق اس پہ نام پڑا ہوتا ہے اور اللہ کی شان یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی صدیق ہیں اور قرآن میں اللہ نے ان کا لقب بھی صدیق فرمایا لیکن اللہ کو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی یہ بات کتنی پسند آئی ہوگی کہ عرف عام میں آج جب صدیق کا نام لیا جاتا ہے تو سب سے پہلا نام جو ذہن میں آتا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے ہم تو خط بھی تو لکھا تھا حضرت عمر نے کس کو لکھا تھا آپ کو دریائے نیل کے نام لکھا تھا کیونکہ عمر بن العاص نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت یہ تو مصری مصر چھوڑ کے جا رہے ہیں دریائے سوک گیا ہے کہتے ہیں ایک عورت کی بلی چڑھانی ہے اب یہاں تو آپ کی کیا رائے ہے یہ تو مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ نے ایک خط سید عمر بن العاص کے نام لکھا دوسرا خط دریائے نیل کے نام لکھا کسی عجیب سی بات ہے اچھا یہ بات عجیب یوں بھی ہے کہ جتنے بھی ویسٹن ہسٹورینز تھے انہوں نے کہا کہ یہ بہترین موقع ہے آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خلیفہ کیسے بیزت ہوتا ہے یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ بات اس لئے محفوظ رہ گئی تاریخ کے عوراق ہمارے ہسٹورینز میں تو واللہ ہوا علم پتہ نہیں کس نے لکھی لیکن ان کے سارے ہسٹورینز نے اس بات کو کوٹ کیا ہے وہ گئے دیکھنے کے لئے یہ دیکھیں تو سید عجیب مسلمانوں کا خلیفہ جو ہے وہ کیسے بیزت ہوتا ہے اس خط میں لکھاوا تھا اے دریائے نیل اگر تو تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو زمین پر اللہ کا خلیفہ عمر تجھ کو حکم دیتا ہے کہ تُو چال یہ لکھا تو اس خط کے وہ خط بیچ میں رکھ دیا گیا میرے دوستو وہ دریائے نیل جو چلا ہے یہ وہ دنیا کا واحد دریائے ہے جس کا پارٹ آج تک کبھی کم نہیں ہوا تو تیسرا انام کیا ملے گا یہ ساری مخلوق آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو نفع پہنچائیں یہی ہوا جب آپ چاہو گے تھنڈی ہو جائے گی آپ چاہو گے گرم ہو جائے گی یقین نہیں آتا فرما برداری کر کے تو دیکھو یہ بارش تک پرسے گی جب آپ چاہیں گے یہ رک جائے گی جب آپ نہیں چاہیں میرے دوستو اللہ کے وعدے سچے ہمارے یقین کا بزور ہے یقین کرو میں کیسے بتا وہ کتنا شاکر رب ہے قدردانی کی انتہا ہے قدردانی کی انتہا ہے وہ اللہ یہ تو اس کے ساتھ معاملات نہیں کرتے ایسی میں دوستوں سے کہتا ہوں اپنے بارے میں بھی کہتا ہوں ہم ایک انتہائی بورنگ زندگی گزارتے ہیں ہماری زندگی بڑی بورنگ سی زندگی ہے مشاہدے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں جو نظر آتا ہے اس پر یقین کرتے ہیں جو نظر نہیں آتا اس پر یقین ہی نہیں کرتے ہیں اللہ کو معاملات کے بیچ میں ہی نہیں لاتے لائف کو انٹرسٹنگ ہی نہیں بناتے اپنی لائف تھوڑی انٹرسٹنگ بناؤ نا کچھ اللہ سے معاملات تو کرو مان کے تو دیکھو یارکر میں یوں کرو ارے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا خدیث میں آتا ہے کہ اللہ حضرت عمائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے اس کو روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمیر معاوی رضی اللہ تعالی انہوں جب بیٹھے خلافت پر تو عمائشہ کوئی خط مجھے کوئی نصیت فرمائے مختصر سے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہم بیش الفاظ ہیں کہ جب بھی کبھی تمہارے اوپر ایسا وقت آئے کہ یا مخلوق کو راضی کرنا ہو یا اللہ کو راضی کرنا ہو تو تم اللہ کو راضی کر لینا کیونکہ اگر تم نے مخلوق کو راضی کیا تو شروع میں تو مخلوق تمہاری بن جائے گی لیکن کیونکہ ان کے قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ ان کے دل میں تمہاری ایسی نفرت ڈالیں گے کہ جو اس نفرت سے بڑھ کے ہوگی جو وہ تم سے پہلے کرتے تھے اور اگر تم نے اللہ کو راضی کیا تو اسی طرح سے شروع میں مخلوق تو ناراض ہو جائے گی لیکن کیونکہ ان کے قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ ان کے دل میں تمہاری ایسی محبت ڈالیں گے جو اس محبت سے بڑھ کے ہوگی جو وہ تم سے پہلے کرتے تھے کر کے تو دیکھو لائف کو انٹرسٹنگ بناو ہاں کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں جینے کا مزا لو ورنہ یہ زندگی تو سوائے تکلیفوں کے اور کچھ ہے ہی نہیں زندگی کا مزا لینا ہے نا تو اللہ کا بننا پڑے گا پھر ایک حفاظت کا نظام چلے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو پوچھو نہ جب ان کو پھیکا گیا آگ کے اندر کیا جذبات تھی میرے دوستو یہ علیف لیلہ کی کہانی نہیں ہے یہ قصہ اللہ نے قرآن میں اس لئے نہیں ذکر فرمایا کہ ہم اس کو ایک کہانی سمجھ کے پڑھ کے آگے نکل جائیں یہ بہت بڑی تقویت کے لئے اللہ نے اس کو بیان فرمایا میری آپ کی تقویت کے لئے اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ میرا بندہ اس کو پڑھ کے طاقتور ہو جائے میرے پر اس کا ایسا ایمان ہو ایسا ایمان تازہ ہو پوچھو تو صحیح اللہ وکبر دیسرا انام کیا ملے گا مخلوق تمہاری ہو جائے تقویت کے لئے اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ میرا بندہ اس کو پڑھ کے طاقتور ہو جائے میرے پارے اس کو پڑھ کے ن m Bass موسیقی